اٹا چینی بہران کی رپورٹس میری ہدایت پر جاری ہوئیں کمیشن کی رپورٹ آنے پر سخت ایکشن لوں گا ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی وزیر اعظم عمران خان نے دوٹوک الفاظ میں بتا دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس خطاب میں کہا غریب عوام کو مافیا سے نجات دلانے اقتدار میں آیا کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وفاقی اور پنجاب کابینہ میں مزید رد و بدل کا بھی اندیا انکوائری رپورٹ پبلک کرنے پر کابینہ کا وزیر اعظم کو خراج تحسین اجلاس میں مشیر تجارت سے وزراء کے سخت سوالات رزاق داؤ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اس کو جس انداز سے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیر اعظم نے اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں انہ ناصر کو خبردار کیا کہ اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل دھورایا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تحقیقاتی کمیشن کو دھمکیوں پر وزیر اعظم نے سخت برہمی کا اظہار کیا فردوس عاشق آمان کی بریفینگ کہا شگر ملز کو دو ہزار چودہ سے دو ہزار سولہ کے درمیان سبسیڈی دی گئی نو لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے شگر مل مالکان کو سہولتیں دی شیخ رشید کا کہنا ہے آٹا چینی تحقیقاتی ریپورٹ وقت سے پہلے سامنے آ گئی جس کے بعد کپتان نے فیلڈنگ تبدیل کی اسد عمر کو کلیر قرار دیا رزاق دعوت پر انگلی اٹھا دی بولے عمران خان سے جہنگیر ترین کے گہرے تعلقات تھے اور ہیں سبسیڈی کا مجھے پتہ نہیں لگا کس طرح لے کے نکل گئے اگر یہ کہہ رہے ہیں رزاق دعوت کا افکورس وہ انڈسٹری منسٹر ہے لیکن اسد عمر کا اس میں کوئی رول نہیں اس میں کوئی سبسیڈی نہیں جہنگیر ترین اور عمران خان کے تعلقات کافی گہرے تھے اور گہرے ہیں میں فکس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں میں اپنا ریزائن دے کے میں اس کو فیس کروں گا چونکہ میں نے محنت کی بھی ہے ڈپارٹمنٹ میں میں نے جان لڑائی بھی ہے اور دیانداری کے ساتھ میں نے محنت کی وزیر آزم نے فکس کرنے کا تاس دیا رپورٹ بھی اسی ذہن سے بنی پنجاب کے مصطفی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا سمکو تہل کا خیز انٹرویو کہا چینی پر سبسیڈی وزیر خوراک نہیں دے سکتا مجھے فکس نہیں ہونا ہر فورم پر مقابلہ کروں گا وزیر خزانہ آساد عمر نے کہا تھا گندم ایکسپورٹ کرنی چاہیے میں نے مخالفت کی تھی اسید عمر جو فیڈل منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ویٹ ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے چونکہ ہمارے پاس ویٹ بہت زیادہ ہے سرپلس ہے تو اس وقت بھی میری رائی یہ تھی کہ چونکہ ہمیں اس پر سبسیڈی دینی پڑے گی اور یہ پاکستان اس وقت سبسیڈی دینے کا متحمل نہیں والدین کیلئے اچھی خبر سندھ حکومت نے پرائیویٹ سکولز کی اپریل اور مائی کی فیصوں میں کمی کا اعلان کر دیا فیصوں میں بیس فیصد کمی لازمی قرار نوٹیفیکیشن جاری محکمہ تعلیم سندھ نے خلاف فرضی پر سخت کاروائی کی وارننگیں دی ڈریکٹر پرائیویٹ سکول ایڈوکیشن آفس میں شکایتی سیل قائم آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کورونا کے خلاف جنگ کے لیے ملک بھر میں فوجی دستوں کی تائیناتی کے حوالے سے غور آرمی چیف نے کہا تبی عملے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار خراج تحسین ہے کورونا کے چیلنج سے نمٹ کر پاکستانی قوم مزید مضبوط ہو کر ابرے گی کانفرنس میں قومی سلامتی علاقائی امور اور جیو اسٹریٹیجک صورتحال کا بھی جائزہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق سپائے سالار کی ہدایت پر ہماری ترجیح سب سے اہم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے جس کے ذریعے یہ علاج ہونا ہے جنہوں نے ان مریضوں سے ڈیل کرنا ہے کیونکہ اگر وہ صحت مند ہوں گے تو جب ہی ہم اس لڑائی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کا تحفظ اولین ترجیح ہے صبح کو 49,400 حفاظتی کٹس تھی ونٹی لیٹرز بھی دیں گے وفاقی وزیر اسد عمر کی پریس کانفرنس کہا وفاق صبائی حکومتوں کو پیسے نہیں دے گا معاونی خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا ملک بھر میں چودہ لیبارٹریز کرونا ٹیسٹ کر رہی ہیں آنے والے دنوں میں یومیاں 20 ہزار ٹیسٹ کیے جائیں گے لوگ ڈاون مزید بڑھایا جائے چینی وفت اور پاکستانی ڈاکٹرز نے سندھ حکومت کو بڑی تجویز دے دی خبردار کیا کہ گہمہ گہمی بڑی تو نقصان کئی گناہ بڑھ سکتا ہے سندھ میں لوگ ڈاون شب برات کو بھی برقرار رہے گا عوام کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہوگی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا طبیعی عملے کو سلام جو بھی ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں جو اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ہمارے سپائی ہیں میں ان سب کو سلیوٹ کرتا ہوں اور کرونا کی مولک وبا نے بڑے شہروں کی تیز رفتار زندگی کو بریک لگا دیے جہاں کبھی سکون کا لمحہ میسر نہ تھا آج تنہائیوں اور اداسیوں کے ڈیرے ہیں کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد کیا کچھ بدلہ بولٹن میں آپ کو دکھائیں گے خصوصی ریپورٹ اس جب برے وقت کے اندر میری بیرے تجربے میں ایک بزنسمن تب تباہ ہوتا ہے نقصان سے تباہ نہیں ہوتا جب نقصان کے دور میں وہ شاٹ کٹ کرتا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے کوئی اس نقصان سے دو نمبری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اس کو تباہ کرتی ہے جو آدمی برے وقت کو ایک اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ تکڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانوں کو جو اس کے راستے میں کھڑے رہتے ہیں جو سب سے بڑی کوئلٹی ایک انسان کی ہوتی ہے مشکل وقت میں صبر کرنا جس میں یہ کوئلٹی ہوتی ہے وہ بڑے انسان بن جاتے ہیں اور جو مشکل وقت کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ پھر ایک انہی لاکھوں کروڑوں انسان جو اس دنیا میں آئے اور فیل ہو کے چلے جاتے ہیں تو قوم کا امتحان ہے یہ مشکل وقت ہے مشکل وقت ایسا ہے کہ کسی کو بھی تجربہ نہیں ہے کہ اس وقت سے کیسے ڈیل کرنا ہے آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ ملک جن کے اندر ہمارے سے کئی گناہ زیادہ وسائل ادارے ہمارے سے بہتر زیادہ مضبوط ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہیں اس میں ان کا صرف ہیلتھ سسٹم پہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ہم سالہ سال اپنے بائیس کورڈ لوگوں کے اوپر نہیں خرچ کرتے ہیں زبردست ہیلتھ سسٹم بھی ہیں ریلیف پیکج امریکہ دیتا ہے دو ہزار ارب ڈالر کا ہم مشکل سے آٹھ ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دے سکتے ہیں تو صرف میں بتا رہا ہوں کہ وسائل کتنا ہمارے میں اور امیر ملکوں کے وسائل میں کتنا فرق ہے اور اس کے باوجود آپ ان کے آج حالات دیکھیں ایک سسٹم ہم ایک بریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یعنی وہ ملک جو ہم سمجھتے تھے ہمارے سے ہم ان کی طرف دیکھتے تھے کہ دیکھیں مثال دیتے تھے کہ یہ ہے ترقی آج ان کے حالات دیکھیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہے اگر ان ملکوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک میں تو ویسی حالات برے تھے غربت زیادہ ہے وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہی تقریباً پانچ چھے کروڑ لوگ ہے پاکستان میں یعنی پہلے سے ہی پانچ چھے کروڑ ایسے لوگ تھے جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اور اوپر پانچ کروڑ کے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ایک زندگی میں جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے لئے بہت بڑا امتحان ہے میں اس کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یہ ایک بلکل مختلف قوم ہوگی یہ وہ قوم ہوگی جو انشاءاللہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کو بننا چاہیے اور کیا قوم بننا چاہیے تھی جو جس کی وجہ سے یہ قوم بنی تھی جو ویشن تھی جو نظریہ تھا پاکستان کا ایک بہت بڑا نظریہ تھا جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں جس کو ہم نے کبھی اس کی اہمیت ہی نہیں دی لوگوں کو یاد ہی نہیں کرائے کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا ایک بڑا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست یہ علامہ اقبال کی اگر آپ سارا فلسفہ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت بڑا خواب تھا ہم نے تو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اصل میں اسلام کیا ہے ہم نے ایک موڈل بنانا تھا کہ انسانیت اور انصاف کا نظام کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے اس سے ہم بہت دور چلے گئے اور اگر ہماری مشکلیں اگر ہماری دنیا میں ہمیں عزت نہیں ملی اگر ایک وقت پہ عزت ملتے ملتے کم ہوتی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویشن اپنے نظریہ سے بہت دور چلے گئے جو وعدہ تھا پاکستان کا اس وعدے سے پیچھے چلے گئے تو یہ اب ایک ملک کے اوپر امتحان آ گیا ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا اس چیلنج میں کیا ہمارا ملک کھڑا ہوگا کیا ایک مضبوط ملک بن کے نکلے گا تو وہ کہتے ہیں نا back to basics ایک وقت پہ جب وارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ دور کیونکہ وہ ضرور سٹیڈی کریں اس لیے سٹیڈی کریں میں اس لیے آپ سارے لوگوں کو کہتا ہوں بدقسمتی سے ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور وجوہات کے لیے ووٹ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو تو اللہ نے ہمیں یہ کیوں کہا تھا کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں تو ہماری بہتری کے لیے کی ہیں قرآن تو ہے ہماری بہتری کے لیے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تو خود کفیل ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس پہ چلو گے تو تب تم ایک عظیم انسان بنو گے تو وہ جو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ موڈل تھا جس کی وجہ سے مسلمان اگلے سات سو سال تک دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے تھے وہ موڈل تھا وہ موڈل تھا مدینہ کا تو اس میں کیا کیا تھا جب وہ برے حالات کے اندر مدینہ پہنچے مکہ سے تو کیا ہوا تھا ایک انسانیت کا نظام آیا تھا جو مہاجر تھے ان کو جو انسار تھے ان کو اکٹھا کیا شیئر کیا اپنی رسورسز سے شیئر کرنا شروع کیا یعنی اس سے بڑا چیارٹی کا کیا کام ہوگا کہ وہ جب آئے تو ان کو سسٹین وہ کیسے کرنا تھا تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے نبی کر رہے تھے وہ ہمارے لیے تھی ہمیشہ کے لیے سیکھنے کے لیے پھر دوسری چیز فلائی ریاست بنائی ایک ریاست نے ذمہ داری لیے اپنی کمزور طبقے کی تب تو بڑے برے حالات ہیں مدینہ میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کمزور تھے لو مشکل سے پانچ سال تو سروائیو کرتے ہوئے ان کو بڑا مشکل سے سروائیو کیا انہوں نے تو اس دور کے اندر بھی انہوں نے ایک فلائی ریاست بنائی اب یہ ہے ہمارے لیے ہم نے اگر اس سے نکل لیں تو جو ہمارے ملک کی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کانٹریبیوٹ کریں گے گورنمنٹ گورنمنٹ نے جو پیکج دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے اور مزید اور دے گے ہیں جیسے جیسے اب ہم پیسے کٹھے کریں گے پبلک سے ہماری اب ساری کوشش کیا ہے ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس لوگ ڈاؤن سے کون سا وہ طبقہ ہوگا جو آپ سب جانتے ہیں جو ڈیلی ویجر ہے جو چھابڑی والا ہے جو چھوٹا دکاندار ہے جو رکشہ چلانے والا ہے جو سارا دن محنت کر کے گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا یہ سب متاثر ہیں جو کنسٹرکشن میں ہیں جو کہ پینٹر ہے جو ویلڈر ہے یہ سارے لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو چیلنج ہمارا کیا ہے چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس بھی نہ پھیلے کیونکہ وہ بھی ہم ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا دنیا میں تو کرونا وائرس بھی نہ پھیلے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے رہ گیا ہے جو طبقہ آگئی مشکل میں تھا ہمارا معاشرہ اس کا کیسے دھیان رکھتا ہے یہ ہے بیلنس یہ ہم نے کرنا ہے یہ چیلنج ہے ایک طرف ہم کہیں شادیاں سکول کالجز بند ہیں ہمارے سارے وہ جو جدر بھی لوگ میچز ہیں جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے بند کر دیا لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے کہ بلکل جو ہمارا اتنا کم از کم دس کروڑ لوگ ہیں جو متاثر ہیں ان سے بری طرح اور بھی متاثر ہے سفید کو پوش بھی متاثر ہوں گے آج نہیں تو مہینے کے بعد ہوں گے تو ان کو ہم نے کیسے رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی ہے کیونکہ ہم سب سڑکے بنانے پہ گھر بنانے میں کنسٹرکشن میں اور اگر بڑی کنسٹرکشن ہے جزیز زیادہ لیبر ہے اس کو وہی کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر ہم رکھ لیں اگر ہم اپنی حکمت استعمال کریں تو کم از کم کنسٹرکشن کے اندر شہروں کے اندر سب سے زیادہ لوگ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے دیہات کے اندر اگر کلچر وہ ہم نے مکمل طور پر کھولا ہوا ہے وہاں کسان پوری طرح ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور سب سے زیادہ لوگ ادھر ان کو روزگار ملتا ہے اگر کلچر میں تو یہ دو شعبوں کو کھول کے میں باقی بھی آگے آپ سے انجمہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سارے چیمبرز کو ساتھ بلائیں گے تو ایک دم لوگ ڈاؤن ہو گیا نا اب ہمارا مسلسل کوشش یہ ہے ہر روز ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سی ہم انڈسٹری کھول سکتے ہیں جس سے یہ دو یہ دو چیلنج ہے کہ لوگ بھی زیادہ جمع نہ ہم کرونا کی جنگ بھی لڑ سکیں اور ہم روزگار بھی دے سکیں ہمارے ہمارے جو اکانومی ہیں وہ بھی چلتی رہے یہ ہے اصل میں چیلنج یہ ہر روز ہم یہ چوئیسز ہمارے سامنے ہوں گی ہم دیکھیں گے کہ اگر کہیں بھی ہمیں پتا چلا کہ کرونا پھیل رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ بڑی یہ جو ہماری ٹائگر فورس جمع ہو رہی ہے اب تک کتنے پانچ لاکھ بن چکے ہیں میمبر چھے لاکھ بن چکے ہیں ہمارے میمبرز یہ جو کرونا ٹائگرز ہیں یہ کیا کریں گے یہ جب بھی ہمیں اگر پتا چلا کہ کہیں ٹائگر پتا چکے ہیں